سبی کو جائے مسیح کی میرا نام منیسہ ہے میں جی جو شر سے ہوں میرا شام کو بہت زیادہ لرجی ہو جائے کرتی تھی پورے شریر پر پورے بدن پر گانٹ سی ہو جائے کرتی تھی مجھے رات کو نیند نہیں آیا کرتی تھی میں نے پھر یوٹیوب کے اوپر ییشو چینل کے اوپر پراتھنا دیکھ رہی تھی میں نے وہاں سے نمبر لیا نمبر لے کے ان نمبروں پر وارس اپ پر میسیج گیا کہ میرا نام منیسہ ہے میرے لئے پھراتھنا کرنا بھائی جی مجھے رات کو نیند نہیں آتی ہے کبھی کبھی موپر بھی سوجانا جاتا ہے میں پھراتھنا کرانے کے لئے میسیج لکھا واپس میرے پاس میسیج ہے کہ آپ وشواث کرو ہم آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہو جائے گئے آج میں پوری طرح سے ٹھیک ہو گئی پربو یہ سمیسی کا دھنیواد کرتی ہو سارا آدھرمان سممان گورو سایب پربو کے نام کرتی دھنیواد آپ سبھی کو جائے موسیقی میرے پری بھائی بینے سندھا سے صبح کے لئے ہم پربو کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں کہ آج اس پبیتر دن کے لئے پرمیشن نے آپ کے بچوں کو آپ کی گھر کو سمحل گرکھا سورچت رکھا پرمیشن نے آپ کے ایک نیا جیون دیا اس کے لئے ہم پربو کا بہت بہت دھنواد کرتے ہیں میرے پری بھائی بینوں ہم جانتے ہیں گریبی ایک ایسا سچ کروا ہے جو ہمارے جیون میں نہ جینے دیتی ہے نہ مرنے دیتی ہے لیکن آج آپ کو بھائی بیت نہیں ہونا ہے آج میں آپ کو ایسے بچن بتاؤں گا اور آپ کے لئے پراتنہ کی جائے گی کہ گریبی میں آپ جو ہیں اس میں پرمیشن آپ کو بہت آئے سے آپ کو آسیز دے گا اور آپ کو گریبی شٹکارہ ملے گا جب آپ اس بچن کو گرہنڈ کریں گے پراتنہ کو ریسیب کریں گے اور پوری پراتنہ کرنے کے بعد آپ ایک گلاس میں پانی لیجے گا اور اس کے بعد اس پانی کے پیجے گا اس پانی کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ کو پراتنہ میں یوچ کرنا ہے اور کیسے پینا ہے اور کیسے آپ کے جیون میں بلیسنگ آئے گی آسیز آئے گی میرے پی بھائی بینو یہاں پر پرمیشن کے وچن کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لکھا گیا ہے امیر اور گریب ایک ساتھ ملتے ہیں پربو ان سبھی کا نرماتہ ہے میرے پی بھائی بینو ہم جانتے ہیں کہ سنسار میں جو بھی کچھ ہے چاہ وہ گریب ہو چاہے امیر اور پربو ہر ایک انسان کا نرماتہ ہے لیکن کیا ایسا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے بہت دھن ہے بہت دولت ہے بہت سورت ہے لیکن کچھ لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے دو وقت کی روٹی کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اس میں ہمیں چندہ نہیں کرنا ہے اس میں ہمیں سمجھنا ہے کہ پربو کا وچن کیا کہتا ہے اور وہ کیا دینا چاہتا ہے کس طریقے سے ہمیں آگے بھانا چاہتا ہے کس کارن واس ہم آپ پیچھے ہیں کس کارن واس ہمارے گھر میں پیسے نہیں رکھتے کس کارن واس ہے کہ ہم پیسے نہیں کما پاتے کیا کارن ہے کہ ہمارے جیون میں کام نہیں چلتے آسیس نہیں آتی برکت نہیں آتی ہمارا بیجنس نہیں چلتا اس سے آپ کو بہبیت نہیں ہونا ہے اس مورننگ کے ٹائم میں آپ اپنا دھیان ایک دم ایک اندرد رکھئے اور اس وچن کو دھیان سنیے تاکہ پربو کا آپ کے جیون میں آپ کو بلیسنگ کرے آپ کو آسیس دے میرے پری بھائیب نے یہاں پہ دیکھتے ہیں اس لئے کہ پربو کا وچن کہتا ہے اس وعتوان سنسار میں جو دھنوان ہیں انہیں آدیس دی کہ وہ انکاری نہ ہو اور نہ دھن نہ ہی دھن میں آسا رکھیں جو بہت انشت ہیں بلکن اپنی آسا اسور پر رکھیں مطلب پرمیشور پر رکھیں ہمیں ہمارے آنند کے لیے سب کچھ بہتایت سے پردان کرتا ہے میرے پری بھائی بینوں یہاں پہ پربو کا وچن کہتا ہے جو بہت دھنوان ہیں وہ اپنے دھن پر گھمڑ نہ کریں ایسا کریں کہ وہ پربو کے وچن بسواس رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور پرمیشور کی مہمہ کریں تب ان کے جیون میں بلیسنگ آئے گی اور آسیس آئے گی اب جو گریب لوگ ہیں ان کے جیون نے پربو کے وچن کیا کہتا ہے کہ آپ کو بسواس کے ساتھ آپ کو محنت کرنا ہے دیکھیں کوئی بھی کار کرنا ہے تو آپ کو اپنے جیون میں آسیس پانا چاہتے ہیں برکت پانا چاہتے ہیں جب تک آپ خود کچھ نہیں کریں گے تب تک پرمیشور نہ ہی آپ کو کچھ دینے والا ہے کیا آپ جسے پراتنہ کرتے ہیں جیدی آپ بیمار ہیں پراتنہ نہیں کریں گے تو کیا پرمیشور آپ کو چنگا کرتے گا نہیں تو ویسے جیدی آپ غریب ہیں تو آپ کے جیون جب تک آپ کارک نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے اس میں پرمیشور کیسے بلیسنگ کرے گا کیسے آسیس دے گا جیدی اپنے گھروں میں دن پر بیٹھے رہتے ہیں سونچتے رہتے ہیں چنتہ میں ڈوبے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کو میں کھنا ہوں آپ کو ایک ویجن لینا ہے اس ویجن اس گول کو آپ کو تچ کرنا ہے اس کو چھونا اور یا اس کو پار کرنا ہے تا بھی آپке جیون میں بلیسنگ گائے گی آق کو آدھ―ی سائے گی پرمیشور بھی دیکھتا ہے کون محنت کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے اس کے جیون میں کیا ہے کیسے دینا ہے کین کی ہم جانتے ہیں بائیویل کوطن کہتا ہے پرمیشور نے کہا ہے کہ میں ہر انسانوں کے لیے یوجنا تو منا کر رکھا ہوں لیکن اسے عجاجر نہیں کرتا اسے دکھاتا نہیں ہوں اس کے کرم کننسار اس کے محنت کننسار اس کو میں دیتا ہوں اور اس کے جیون کی جو بھی یوجنائے ہیں اس کے کرم اس کے عنسار اس کے کام کی عنسار اس کے محنت کننسار میں کھولتے جاتا ہوں تو میرے پری بھائی نے یہ بات ہمیں یاد رکھنا ہے آپ نے دیکھا اوقات جتنے آمیر لوگ ہیں ان کے جیون میں کتنا محنت کرتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں تو آج ہمیں بھی یہ نیرنے لینا ہے کہ ہمیں گریبی سے دور رہنا ہے ہمیں گریبی سے دور اپنے گھر سے اپنے پریبائی سے اپنے بال بچوں سے کیونکہ ہم جانتے ہیں سنسار میں پیسہ تو بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن پرمیشنر کے راج میں پیسہ کوئی بہت بڑی مرت پور نہیں ہوتی سنسار میں اس لئے میرے پری بھائیو نے یاد رکھنا ہے سنسار میں ہمیں پیسے کیا ہو سکتا ہے لیکن پرابو کے وچن پہ یا اس کے سنسار میں ہمیں سنسار میں جو بھی کچھ ہے اسے تو ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن جب پرمیشر کے سنسار میں ہم جائیں گے پرمیشر کے راج میں جائیں گے تو وہاں پہ پیسے کا کوئی مول نہیں ہے ایک دم وہ تچھہ ہمارے لئے سمان ہوگا میرے پری بھائیو نے یہ یاد رکھنا لکھا گیا ہے پرمیشر اپنے وچن سے اس پرس روح سے کہتا ہے کہ اسے گریبوں کی پرواہ ہے ادارتہ سے اس کے وقتیوت کا مل ہے اور وہاں چاہتا ہے کہ ہم گریبوں کے پرطی بھی ادار رہیں یہاں بائیبل سے جس طریقے بتاتی ہے گریبی اور ادارتہ کے بارے میں ہمیں بہت پرینڈا دائیت ہمارے لئے انس دیئے گئے ہیں میرے پری بھائیبینوں پرمیشنر گریبوں کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے جیون میں کوئی بیمار پڑ چاہتے ہیں تو ہمارے پار دس جار پانچ ہزار روپے نہیں ہوتے دوہ کرانے کے لئے یا کوئی سامان کھریدنے کے لئے ہمارے پاسے نہیں ہوتے اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے کہ پربو کبچن کہتا ہے گریبوں کی میں پرواہ کرتا ہوں اور اس کے جیون میں میں آسیز دینا چاہتا ہوں برکت دینا چاہتا ہوں ہمارے جیون میں جو بھی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جیون میں اپنے بچوں کو اچھے سچھا نہیں دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اپنے بچوں کو اچھے کپڑے نہیں دے سکتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کیونکہ کپڑے کہاں سے ملیں گے پیسے سے ملیں گے سچھا کہاں سے ملے گی بک کتاب جو بھی کچھ ہے وہ کہاں سے آئیں گے پیسے سے آئیں گے اچھا علاج نہیں کروا پاتے ہیں وہ کہاں سے آئے پیسے سے ملے گا تو سنسار کی جتنی بھی وسترویں ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں پیسہ بہت مٹا رکھتا ہے اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو دھائی رکھنا ہے آپ کو بسواس رکھنا ہے کہ پرمیشن آپ کی سہایتہ کرے گا اور آپ کے لئے ایک نیا مارک دے گا ایک نیا راستہ بنائے گا ایک نیا جیون آپ کے لئے دے گا اس لئے آپ کو بلکن بھی بھائیویت نہیں ہونا ہے بلکن بھی ڈرنا نہیں ہے ہم آپ کے ساتھ آپ کے لئے صبح شام پراتھنا کرتے ہیں آپ تہائنگ سیشوالے کے مادم سے شبہ سام ترتی دن پراتھنا کریں اور جیدہ جیدہ لوگوں تک سیئر کریں تاکہ آپ کے جیونے پرمیشن بہتا ہے سیاپ کو آسیز دے میرے پری بھائیو نے یہاں پہ آگے دیکھنا چاہتے ہیں پربو کو اچن کہتا ہے نیتی وچن عدیہا یہاں 22 اور دو میں لکھا ہے پربو نے یہاں پہ کیا کہا ہے دھنوار اور نردھن ایک ساتھ ملتے ہیں پربو ان سب کا نرماتا ہے ان سب کا کرتا دھرتا ہے سرشتی کرتا ہے تو میرے پری بھائیو نے جیسے طریقے سے پرمیشن بہتا ہے ایک طرف گریب ہے اور ایک طرف امیر ہیں تو یہاں پہ دیکھنے ملتا ہے کہ پربو تو سبھی کو نیواتا ہے سبھی کو بنانے والا ہے سبھی کے سرشتی کرنے والا ہے سبھی کے جیون میں آسیز دینے والا ہے تو ہم کیوں آج پیچھے ہیں یہ چیز کو آپ کو سوچنا ہوگا آج کیوں بیلنس نہیں ہو پا رہا ہے ایک کوئی بہت جدہ اس کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس چیز کو آپ کو سمجھنا ہے آج آپ کو محنت کرنا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ پربو گوچن کہتا ہے کہ جس دن آپ محنت کرنا شروع کر دیں گے ہو سکتا ہے کہ بہت ساری رکاؤٹیں آئیں بہت ساری دکھتیں آئیں بہت ساری پریشانیاں آئیں بہت زیادہ لاؤس ہو لیکن پھر بھی بہت ساری ہانیاں ہمارے جیون میں ہو لیکن پھر بھی آپ کو درنا نہیں ہے آپ کو چلتے رہنا ہے ربو کے گوچن کے دورہ اور شروع شام پر آتما آپ کو پڑھتے رہنا ہے تاکہ آپ کے جیون میں جب بھی کوئی ایسے مسکل گھڑی آئے تب اس کا سامنا کر سکیں اس سیطان کو اپنے گھر سے اپنے جیون سے بھگا سکیں ہم جانتے ہیں کہ نائنٹی پرشن آج میری مسیح بھائی بینجو ہندو گھر سے بلانگ کرتے ہیں ان کے جیون میں سیطانی طاقت اکشر کام کرتی ہے پہلے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے آج جو نکل کر کے مسیح میں آئے ہیں اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے اور بسواس رکھنا اور دھائر رکھنا کی پرمیشن آپ کی سہایتہ کرے گا آپ کی مدد کرے گا میری پری بھائی بینجو یہاں پہ دیکھنا چاہیں یہ نیتی وچن آدھیا 1917 میں لکھا ہے پرمیشن یہاں پہ کہتا ہے جو کوئی گریب سے پرتی ادھار ہے اور پرمیشن کو ادھار دیتا ہے وہ پرمیشن کو ادھار دیتا ہے اور وہ اسے اپنے کام کے لئے پرتیفل دے گا میرے پری بھائی بھائی نو پرمیشن ہمیں ہر پرکار کے کاموں میں پرتیفل دے گا یہاں پہ بچن آدھار 1917 میں یہی کہتا ہے کہ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے جب تک آپ کام نہیں کریں گے جو آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میں کام کیا کروں مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے میں کام پیسے لگانا چاہیے کس کام میں لگانا چاہیے کس بجنس لگانا چاہیے تو میں آپ ایک سمپل کہتا ہوں کہ اس پراتنا کو کریے ایک گلاس آپ پانی لیجیے اس گلاس میں پانی رکھئے گا اور پراتنا کرتے وقت جو بھی آپ کے من میں بچھار آتے ہیں جو بھی آپ کے من میں آپ کے دماغ میں آپ کے thoughts آتے ہیں سوچتے ہیں اس سے آپ بولتے جائے گا بولنے کے بعد انتی میں جب پراتنا کھتم ہو جائے تو اس پانی کو آپ کو پینا ہے یہ بھی سواس رکھنا ہے کہ پراتنا جس کے لئے میں پراتنا کیا ہوں جس کے لئے میں آگیا دیا ہوں وہ میرے جیوان میں پورا ہو گیا اس طریقے سے آپ کے جیوانے بہت ساری آسیس آئے گی برکت آئے گی دیکھیں گے آپ کے جیوانے بڑی بڑی گواہی آئیں گی اور بڑی بڑی آسیس آئیں گی یہاں پہ انتیم دیکھنا چاہوں گے یہ ساکھ دورہ دیکھ ٹالیس آئے ساترہ میں لکھا ہے پربو کوچن یہاں پہ کہتا ہے گریب اور درید لوگ جل کی کھوچ تو کرتے ہیں پرنٹو وہاں کوئی جل نہیں ملتا ہے اس کی جی پیاس سے سوک جاتی ہے پرنٹو میں یہ ہوا ان کی سنوں گا میں اجرائیل کا پرمیس اور ان کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میری پری بھائی بینوں ہمیں ایسی جگہ محنت کرنا ہے جہاں پہ ہمیں پھل میرے پربو کوچن کہتا ہے گریب اور درید لوگ جل کی کھوچ کرتے ہیں پرنٹو وہاں جل نہیں ملتا ہے پرمارا میند جو ہے بیرت چلا گیا اسی لئے میں بہت اچھی طریقے سے پربو کے وچن سے پراتنہ کرنے کے بعد سونچنے کے بعد سمجھنے کے بعد تب ہمیں ڈیسیجن لینا ہے تب ہمیں کرنا ہے میری پری بھائی بینوں میں آسا کرتا ہوں کہ اس پراتنہ کو آپ پوری کریں اور بسواس رکھے کہ آپ کی جیون میں آج آپ کو پرمیسر بلسنگ کرے گا آپ کو آسیز دے گا ایک گلاس پانی لیجے اور اس پراتنہ کو ریسیب پر یہ گرہڑ کریے دھنیواد 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 ہی سر وستیمان پیتا پرمیسر ہی سیناؤ کا یہ ہوا پیتا پرمیسر میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتی ہوں پیتا پرمیسر پربوی سمسی کے نام سے پربو میں آپ کی مہمہ کرتے ہوں آپ کی بڑائی کرتے ہوں آپ کی پرسنسہ کرتے ہوں پربو آپ کی ارادنہ کرتے ہوں پربو آپ کی تاریخ کرتے ہوں پربو آپ کی پویتری سمسی کے نام سے پیتا پرمیسر کیونکہ آپ اس کے یوگ ہیں پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے پیتا پرمیسر اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوں پیتا پرمیسر پربو اسمیسی کے نام سے پربو میں آپ کا دھنیواد کرتے ہوں سندر سے صبح کے لیے پربو جو آپ نے ہمیں ایک نئی کرد دی ہے پربو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوں پتہ پرمیسر پربو اسمیسی کے نام سے پربو دھنیواد کرتے ہوں آپ نے ہمیں ایک نئے جیون دیا پربو اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوں پتہ پرمیسر پربو اسمیسی کے نام سے میرے پیارے پتہ پرمیسر پیتہ پرمی سر اے پربو میں آپ سے پراتھنا بنتی کرتے ہوں آپ کی مہمہ کرتے ہوں پتہ پرمیسر آپ پہ دھنیوات کرتے ہوں تھائیں کیوں جیجس آپ نے ہمیں چنگا کیا پربو آپ نے ہمیں دراتری بھر سنبھال کے رکھا پربو ایسے ہی ہمیں دن بھر سنبھال کے رکھنا پربو اس کے لئے میں آپ پہ بہت بہت دھنیوات کرتے ہوں پتہ پرمیسر پربو اس کے نام سے تھائیں کیوں جیجس ہے پربو میں آپ سے پراتا بنتی کرتے ہوں آپ کی میں ہوا کرتے ہوں آپ کی تعریف کرتے ہوں پتا پرمیسر جتنے بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہر دکھ سے ہر مسئلس سے ہوا ہر process میں باہر نکالے پربو جو بھئی پاپ میں پڑے ہوئے پربو وہ پاپ سے عجاد ہونے پاہنے پاہنے پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے پتا پرمیسر جو بھی بے وچار میں پھنسے ہوئے پربو بے ویچار سے دور ہونے پاہنے 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 پ بہت دھنے واعت کرتے ہوں پیتہ پرغیسر پرغیسری کے نام سے پرغیسری میں آپ سے دنتی کرتے ہیں آپ کو نام کرتے ہیں جو بھی سفر پاپ میں پڑھے ہوا ہے فر حضر بلکل اسفر پاپ سے اجزاد ہونے پانا پرغیسر پرغیسر اس کلے میں آپ بہت بہت دrated نقول پیتہ پرغیسر پیتہ پرغیسر آپ ایک اتنامہیں چیمزت کے dólar آپ کے لیے کوئی بھی کام کرتی نہیں ہے پرغیسر آپ سب کچھ کر سکتی ہے سفر بہت د ten模 قدبر میں اس کے لئے میں آپ کا تعریف کرتے ہوں پتہ پر میں سے پربو اس مسیح کے نام سے میں آپ کا حضور کرتے ہوں پتہ پر میں سے جتنے بھی آپ کے بیٹے جو بیماری کے لئے ساتھ جن نیک پرکار کے روح ہے پربو جیسے ان کے بہت سارے بھائی بیہر آپ کے بیٹے اور بیٹیاں اجانک چکrے آ جاتے ہیں مرگی پڑھنے لگتے دورے پڑھنے لگتے ہیں پراہو اچانک ان کی سریر�만 ارنی لگتی برنے لگتی پراہو تو ان بھائی بہنوں کے لیے ان کی سریر کے لیے ان کے سواستہ کے لیے میں آپ سے پراہتنا بنتی کرتا ہوں پراہو آپ کا دھنیواد کرتا ہوں پراہو کہ ان کو بلکل اس بیماری سے اجیاد کریے پراہو آپ کے پویتری سیلسی کے نام سے پتہ پرمیسر ان کے جو بھی مرگی ہے دورے ہیں جو بھی اچھے انک ان کی سریر میں پالس گری ہوئے پربو لکوا ہے پربو ان کے ہر بیماری سے ہر روک سے انہیں اجاد کریے پتہ پرمیسر پربوی سمسی کے نام سے پتہ کیونکہ آپ نے ایک بارہ ورس کی محلہ تھی جو لہو بہنے کی بیماری سے پریسان تھی پربو آپ کا کپڑا چھونے سے وہ چنگی ہو گئے پربو تو آپ کے آپ کے پویتری سمسی کے نام سے پتہ پرمیسر اس کے لئے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوں پتہ پرمیسر پربوی سمسی کے نام سے پربو میں آپ سے پراتنہ بنتی کرتے ہوں آپ کی مہمہ کرتے ہوں پتہ پرمیسر جتنی بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جو بھی غلط عادتوں میں ہیں پربو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بہت سارے ہیں جو اس وچن کو سن رہے پربو اس پراتنہ کو گرہر کر رہے پربو ان کے گھروں میں ان کے پریواروں میں ان کے بچوں میں دھیر ساری آسس اور برکتیں آنے پہنے پرمو آپ کے پویتری سمسیقے نام سے پتہ پرمی سر اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت دھنے واد کرتے ہوں پتہ پرمی سر پرمی سر کے نام سے پرمو میں آپ کے تعریف کرتے ہوں آپ کی پراتھنہ آپ سے پراتھنہ کرتے ہوں آپ کی مہمہ کرتے تکا پرمی سر بہت سے آپ کے بیٹے اور بیٹے عبار جن کے گھروں میں ارتک استطی ext دی بہت حرار ہے پرمو ان بھائی بہنوں کے لیے میں پراتھنا دعا کرتے ان کے گھروں کے آرکھ Platform planlichkeit ہونے پاہے پروبو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے بہت سارے آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جو بینہ روجگار کے بیٹے ہوئے ہیں پروبو ان کے گھر میں کوئی بھی کمائی نہیں آ رہی پروبو تو ان بھائی بہنوں کے لیے میں پراتھنا دعا کرتے ان کا روجگار ہونے پاہے پروبو ان کا بزنیس میں آگے بڑھنے پائیں پربو جو بھی ان کو جواب ملنے پائیں پربو جو بھی وہ دھندہ کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں پربو ان کے کام لگنے پائیں وہ سفل ہونے پائیں پربو آپ کے کاموں میں پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے ہر جن ہرے پریوار بلکل عجاد ہونے پائیں بلکل عارتی کی صحیح ہونے پائیں پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے جو بھی ان کے شریر میں ان کے گھروں میں رکاوٹے آتی ہیں پربو سیطان کی اور سے جو بھی رکاوٹیں آتی ہیں وہ سیطان کی اور سے رکاوٹیں بالکل بھی نہ آیا ہیں وہ دور ہونے پائیں وہ بالکل سیطان نکل نہیں پائیں پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے پتہ پرمیسر اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتے ہوں پتہ پرمیسر پربو سمسی کے نام سے کہ پربو آپ سے پراہتنا بنتی کرتے ہوں آپ کی مہمہ کرتے ہوں پتہ پرمیسر آپ سے تعریف کرتے ہوں پتہ پرمیسر جتنے بھی آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو بھی سوچن کو سن رہے ہیں اس پراتنا کو گرہر کر رہے ہیں سچے من سے اس پراتنا کو سن رہے ہیں پربو گرہر کر رہے ہیں پربو ان کے گھر پریوار میں ان کے بچوں میں خوش آلی آنے پائے ہوں ایک اچھا نیا جیون جینے پائیں پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے اور ان کے گھروں میں دہر ساری آسیس اور برکتیں آنے پائیں پربو آپ کے پویتری سمسی کے نام سے پرمیسر اس کے لئے میں آپ کو بہت بہت دھنیواد کرتے ہوں پرمیسر پرمیسر مسیح کے نام سے آمین پرمیسر آپ کو بہت آیس سے آسیز دے اور میرے بہت سارے مسیح بھائی بینے اپنی گواہیوں کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے اسکین نمبر پر آپ نے وارٹس اپ کے دورہ آپ اپنی گواہی ویڈیو ریکارڈ کر کے ہمیں آوشت بھیجیں تاکہ ہم دوسروں کو دکھا سکے پرمیسر آپ کے آپ کے پیروار کو بہت آیس سے آسیز دے آمین